موسیقی السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سعودی عرب اسلام و پاکستان کیا سمجھتے اس کے بارے میں کب سکتے ساڑی عربیا ساړی عربیا جب آپ اپنا سیکڑی کب ساڑی عربیا ساڑی عربیا اس آمد کب بھیجا جا رہا ہے میس یونیورس کے لیے سعودی عرب نے یہ فیصلہ کرا ہے کہ اب جو میس یونیورس کامپیٹیشن ہے اس میں سعودی عرب بھی حصہ دے گا اور خوف سے جو ہے وہ پوری قوم کام بھئی کہ یہ ہو کیا گیا زبردست 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 شاید یہی کہنا بنتا ہے بہت زبردست ایم بی ایس کا جو ہے نا زوردار تمانچہ ہے ان تمام مسلمانوں پہ جو کہ اپنا اسلام بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم عملی طور پہ کچھ نہیں کرتے اور امید کرتے ہیں کہ جادو کا چراغ ہوگا اور خود ہی ہمارے مسئلے ہونا شروع ہو جائیں گے ان خاتون کو دیکھنے کے بعد تو میں یہ بول سکتا ہوں کہ کوئی اتنا جاہل کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے بتاو مجھے اب میس یونیورس کے لیے ایک پارٹیسپینٹ کو بھیجا جا رہا ہے رومی علکہ تانی جن کا نام ہے میس یونیورس کی کامپیٹیشن میں ایک ستائیس سال کی لڑکی ہے لیڈی ہے سعودی عرب وہ حصہ لے گی کیا بات ہے شاید سعودی عرب شاید اس سے بھی آگے بڑھے گا بھی تو یہ سٹارٹ ہے شاید یہ کیا ہو گیا ان کنورٹڈ مسلمانوں کے ساتھ ہے رام ماتا جی یہ عورت کو عزت نہیں مل رہی اور اگر وہ بولڈ کپڑے پہن رہی ہے تو اس کو عزت ملے گی بھی نہیں چاہل ہم خود کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں ہمارے پاکستان میں بہت بیوٹی ہے مگر اس کے اوپر نا اس کو لوگ بہت چھپا کے رکھتے ہیں کہتے کہتے لوگ رہتے ہیں ان کے گھر والے یہاں تو زیادہ سامنے نہیں لاتے سنتے جائیے یہاں تو ان کو ہجاب میں یہ نکاب میں رکھتے ہیں ہمارے پاکستان میں ان چیز کو بہت دھام کے رکھا ہوا ہے تاکہ وہ کسی کے سامنے نہ جائے یہ باتیں بتائی نہیں جاتی اس کی وجہ سے لوگ ہمارے پاکستان نے یہ کراؤن حاصل نہیں کیا اس کی بات یہ ہے کہ دنیا نے تاریخ سے بھی کوئی سبب تاریخ کو لگ کر سجا کر کسی ایسے صندوق میں رکھ دیا گیا جو اس وقت کھولا جاتا ہے جب دنیا کوئی بڑا نقصان اٹھا چکی ہو ان پاکستانیوں کو تطیعہ لگانے کے لیے سعودی عرب بھی اپنی طرف سے ایک لڑکی میس یونیورس میں بھیج رہا ہے کیا بات کر رہا ہے اور درد کن کو رہا ہے ان کنوٹیڈ مسلمانوں کو اصلی مسلمان میس یونیورس میں جا رہا ہے لیکن یہ نقلی مسلمان ان کے یہاں سے کوئی میس یونیورس بنتی ہے تو اس پر فتوہ لگا دیتے ہیں سنتے جائے اس کو دیش نکالا دیتے ہیں سنتے جائے اس کے ناغرکتہ ختم کر دیتے ہیں سنتے جائے ایسے یہ کنوٹیڈ پاکستانی نقلی فرجی مسلمان ہمیں فقر ہے اس پر سعودی عرب کے کراون ٹرینس نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھا لیا تو یہ نقلی مسلمانوں کے فرجی مسلمانوں کے لگ دیئے پیچھوڑے میں مرچی اور پاکستان کے مولانا پاکستان کی لوگ پاکستان کی عوام پاکستان کی اشرفیہ اشرافیہ جو بھی ہوتی ہے سب کے سب باولے ہو گئے پاگل ہو گئے سعودی عرب یہ کوش رہے کیوں کوش رہے ہو بھئی کیوں کوش رہے ہو تمہارا ان سے کیا لینا دینا ہے وہ اصلی مسلمانیں وہ محمد کے ونسج ہے اسلام بہین پہ پیدا ہوا تھا وہیں سے چلا بنا وہ اسلام کے سچے رکھ والے ہیں تم فرجی مسلمان ہو مکہ مدینہ بھی وہیں پہی ہے تم کائے مسلمان ہو پہلے تو مجھے بتاؤ تم سارے کے سارے کلیوٹر مسلمان ہو تم کو تقلیف نہیں ہونی چاہیے تقلیف ان کو ہونی چاہیے جو سعودی عرب میں رہتے ہیں لیکن وہ سب لوگ ہیں خوش اور نقلی مسلمانیں دکھی تو آئیے ان کا تھوڑا سا دکھ بات پہ چلتے ہیں پاکستان سعودی عربی ہے ایک تو اسلامی ممالک ہے اور آپ اوپر سے اس کو مس یونیورس کے پارٹسپنٹ بنا گے بھیج رہے ہیں تو میرے خیال سے تو بالکل نہیں بھیجنا چاہیے آکر کیوں کیونکہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے پھر پاکستان سے کیوں گئی ہماری بھی تو مس یونیورس لیے سیلیکٹ ہوئی تھی ہم نہیں ہونا چاہیے تھا ہونے ہی نہیں چاہیے تھا ہمارے اسلام میں ہی نہیں علا ہو تو آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ ہاں پاکستان سے پاکستان ہے سعودیہ ہونے ہی ہونا چاہیے تھا کل لوگ میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر کیسا کیسے یہ کیسے یہ کیسے وہ اور خود دنیا بھر کی غلطیاں کرتے ہو اور کرٹیسائز کرنے کے لیے سب سے پہلے سلوٹ کرو اس لڑکی کو سلوٹ کرو اس لڑکی کو اس لڑکی نے دم دکھایا ہے کیا عورت کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے پھر یہ بتائیں عورت کو عزت دینی چاہیے ٹھیک ہے پہلی بات یہ کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو عزت نہیں مل رہی اور وہ اگر وہ بولڈ کپڑے پہن رہی ہے تو اس کو عزت ملے گی بھی نہیں توبہ 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 بولڈ کپڑے اگر پہنے گی تو اس کو ہم عزت نہیں دیں گے ہمارے اسلام میں اللہ ہی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں کیا کہا ہے ہمیں یہی کہا ہے کہ آپ خود کو ڈھام کے رکھیں ہمیں صورت انفال میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ آپ اپنے عورتوں کے اس طرح چلیں کہ انہوں نے فل خود کو کور گیا سب اپنے دل پر ہاتھ رہے پھر بتائیے آپ نے کتنی بار اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی ہے کتنی بار آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ اپنے آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ مجھے صلاح کی کتنی زوری سعودیہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کا نام خراب کرنے والے پاکستانیہ ہیں کیونکہ وہ اپنے قیدار سے نام خراب کرتے ہیں یہ بات تو سچ کہ پاکستان کے عوام کو پتہ نہیں ہو گیا گیا ہے ان کی سوچ کہاں کے یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے اور ان کو جہالت ہے یہاں پر ایم بی ایس طاق یہ تھی ویڈیو یہ تھا یہ تھی لوگوں کے ریاکشن اب سوودیا والے جانے سوودیا والے جانے ان کا کام جانے پاکستان والے جانے ان کا کام جانے باقی وہ لوگ بجوار رہے وہ تو بجنا ہی تھا ان کو ایک بات کی کہ رسپیکٹ نہیں ہے یا نام حضب دی وہ آپ کی حضرت لینا لینے کے لیے نہیں کرتا یہ سب کچھ یا دینے کے لیے وہ ان کا کنٹری ہے اب ان کا جو نیا ان کا کام جانے وہ بہت سارے چیزیں انہوں نے ختم کر دی ہے چاہے اسلام کے ہو چاہے جو جو گولد قانون مطلب جو اللہ وغیرہ بہت سارے انہوں نے چینج کر دی ہے خفی مطلب اس نے چینج لیا ہے یہ ایک اسوی صدی ہے مطلب دنیا کہا جا رہی ہم نے کہا کرے ایک تمہیں جو مطلب اس کا کانون جو مکہ کے اندر جو کانون اس نے بہت چینجنگ لیا ہے کنٹری کے بہت سارے کانون انہوں نے چینج کیا مطلب لیڈیز کو بہت ہی مطلب آزاد کر دی ہے بہت سارے انہوں نے لائے اب ان لوگوں کو اچھا ایک دوسرا چیز یہاں میں صرف وہ نہیں کہوں گا یہ تھوڑا سا ایک بات کروں گا لیڈیز برا نہیں ماننا 2017 تک جو ہے سعودیارہ بلکل زیرو اینسیڈنس وا ایکسیڈنس وا کرتے دی گھاڑیوں کی اس کے بعد لیڈیز کو اللہ کر دیا بہت سارے پر ایکسیڈنس ایدہ ہوگا ہے وہ ہے وہ شاید ہو یہ ہے یہ دکھا تھا ایک جگہ پہ آیا ہوا تھا تو یہ ہے آپ لوگ رانس نہیں ہونا یہ ہوا تھا وہاں پہ باقی انکہ انٹری ہے انہوں نے جے انسی نویرس کے لیے ان کو چوز کیا ہوئا ہے تو دیفنیٹ ٹوش سمجھ کیا ہوگا یہ ان کا کام ہے آپ نے کام جانے لوگوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے وہاں کے لوگوں کو تکلیف ہونی چاہے وہ لوگوں کو اندیکی نہیں ہے یہ لوگوں کو نہیں ہونی چاہے تو وہ ایک بات ہے وہ لوگ کر رہے بھائی پاکی کنٹری آج کل وہ سمانہ نہیں رہا بھائی کہ آج کل مسلمانوں میں کیا ہو رہے کسی نیا آواز اٹھائیں اس کے لئے کوئی کچھ نہیں کوئی نہیں کچھ کیا رہا یہ عرب ہے وہ پلسطینیوں کو کچھ کرتے ہی نہیں تو بھائی آپ کوئی اپنا آج رہے دیکھتا ہے آج کل اپنا کار کوئی دیکھتا ہے ہمیں یہے لگتوں گے آپ کو دیکھنے کے لئے